پل سرات ایک بہت ہی اہم اور ڈیٹیلڈ ٹوپک پل سرات ہے قیامت کے میدان میں اس کا کچھ میپ اس طرح کا ہے کہ ایک طرف قیامت کا میدان ہے اور بیچ کے اندر ایک بہت بڑی ویلی اور سامنے جنت کا دروازہ چنانچ جنت تک جانے کا راستہ ہی نہیں ایک پل بنایا گیا جس طریقے سے جہاں پہ راستہ نہ ہو روڈ بنا رہے ہیں بیچ میں کوئی ریوار آ جائے روڈ بنا رہے ہیں بیچ میں کوئی ویلی آ جائے تو ایک بریج ڈالنا پڑتا ہے تاکہ دونوں اینڈز کو ملائے آ جائے قیامت کا میدان اور جنت کا دروازہ اس کے درمیان بیچ میں کتنی گہری ویلی جس کا نام ہے وادی و نار یا جہنم کہ آپ کوئی آدمی جاہی نہیں سکتا جہنم کوئی ایکسس ہی نہیں کوئی راستہ ہی نہیں ہے وہاں جانے کا تو اللہ نے ایک پل اس کے اوپر بنایا جس کا نام ہے پل اس سرات جو بال سے زیادہ باری تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم کسی نے اپنے دل میں کہو گا کہ لا حول ولا قوة آج شب ولادت بھی یہ مولوی گھوم کے اپنے اسی ٹوپک پہ آ گیا قبر قیامت عذاب جہنم لیکن جس محصون کی شب ولادت روز آنا جو وہ دعا پڑھتے تھے ہر نماز کے بعد آئے خدا مجھے قیامت کی پریشانیوں قبر کی سختیوں اور پل سرات کی زہمتوں سے بچا یہ اس امام معصوم کی دعا ہے کہ جو روز آنا ہر نمازِ واجب کے بعد پڑھی جاتی ہے تو اس لیے میں بات شروع یہاں سے کر رہا ہوں اور اختتام تک پہنچھا ہوں گا ولادت کے بیان پر یہ جو پل سرات خالی اس کا تذکرہ اور اس کی ڈیٹیل ہم سنتے ہیں تو کبھی گھبرا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس پل پر ہم کیسے چلیں یہ تو کوئی چلنے کے قابل پل ہی نہیں لیکن صادقِ آلِ محمد امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ قیامت کے پل سرات سے اتنا گھبرا رہے ہو اور گھبرانا چاہیے مگر اس دنیا میں بھی تم ہر وقت پل سرات پہ کھڑے ہو اور اس دنیا میں بھی جو تم زندگی گزار رہے ہو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پل سرات پہ چل رہے ہو قیامت کے بارے میں ہم سوچتے ہیں جو اتنا آگ سے زیادہ گرم اور بال سے زیادہ باریک پل وہ اتنا خطرناک ہے کہ ہم تو اس پر ایک قدم نہیں چل سکتے ہیں اور ہر مرتبہ گر جایا کریں لیکن اس کی اتنی فکر اور جس پل سرات پر اس وقت کھڑے ہو اور وہاں سے ہر وقت گر بھی رہے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں راوی نے چونک کے پوچھا مولا یہ کونسا پل سرات ہے ہمارے پیروں کے نیچے تو اس وقت امام نے کہا دنیا کا پل سرات ہے اسلام پر عمل کرنا آسان نہیں ہے اسلام پر عمل کرنا اگر آپ اسلام پر عمل کریں تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ بال سے زیادہ باریک پل پر چل رہے شرط یہ ہے کہ آپ توجہ دیں قیامت کے میدان میں اس لیے آپ کو توجہ دینا پڑے گی کہ سامنے جنت نظر آ رہی اور نیچے جہنم نظر آ رہی نیچے کو دیکھ رہے ہیں تب بھی دل کانپ رہا اور سامنے کو دیکھ رہے ہیں تب بھی دل میں لالچ آ رہی جلدی سے وہاں پہنچ جاؤ لیکن اتنا ہی خطرناک اس وقت بھی پل ہے جس پر ہم کھڑے مگر چونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس پل سے جو ہم گر رہے ہیں تو جہنم میں پہنچ رہے ہیں اس وقت جہنم نظر نہیں آ رہی ہے اس لیے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے لیکن قیامت سے زیادہ ابھی کی فکر کرنا کیونکہ اگر کوئی اس دنیا میں اسلام کے پل سرات پر چل گیا وہ قیامت کے پل سرات پر چل جائے گا اور جو یہاں گرتا رہا اور اس نے کوئی اٹینشن پہ نہیں کی وہ وہاں پر بھی گر جائے گا اور سیدھا جہنم میں جائے گا اب یہاں کا پل سرات کیا یہاں کا پل سرات کیا یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ایک طرف اطاعتِ والدیں جو آپ نے کل کی مجلس میں سنا اور آج بھی ایک اشار آگئے اور دوسری جانب والدین کی طرف سے وہ ڈیمان جو سرہ سر حرام پل سرات ایک طرف ہم ڈرتے ہیں کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو والدین کے شام میں گستاخی ہو اور دوسری جانب والدین کہتے ہیں کہ شادی واجب ہوگئے یہ نہ کرو آج کل کے ماحول میں تو ایک بڑی تعداد ینگسٹر کی ہے جس میں شادی واجب ہے والدین کہتے ہیں نہ کرو ادھر بھی حرام ادھر بھی حرام والدین کی توہین کرے تو ایک مرتبہ جہنم اور اگر واجب کام میں واجب کو چھوڑ دے والدین کی خاطر وہ خود اپنی جگہ حرام یہ پلے سرات میں ہم کھڑے لیکن اکثر لوگ کیر نہیں کرتے یا ادھر گر جاتے ہیں والدین کی بات اس چیز میں بھی مان لیتے ہیں جو حرام اور یا ادھر گر جاتے ہیں کہ والدین کی توہین اور گستاخی پہ اتر آتے ہیں والدین اگر کہیں داڑھی منواؤ والدین اگر لڑکی سے کہیں کہ بے پردہ گھومو والدین اگر کسی شخص سے جس پہ شادی واجب ہے کہنے ابھی شادی نہیں ہو سکتی لیکن جس کے لیے شادی واجب ہو جائے اس کے لیے تو یہ سارے پرابلم کو فائٹ کر کے اپنا واجب فریضہ ادا کرنا اب جگہ جگہ اس کی مثال یہ پلے سرات نہ والدین کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں اور نہ ان کی وجہ سے فیلے حرام کر سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہو رہا ہمارے یہاں کسی نہ کسی ایک سائٹ پر ہمارا نوجوان گر جاتا یا اپنی بات اپنے دل کی بات مانتا ہے تو عینِ والدین کر لیتا وہ گیا جہنم اور یا والدین کے احترام میں کبھی خدا کا حکم ٹھکرا دیتا وہ بھی گیا جہنم میں پلے سرات کیا مثلا ایک اور مثال دے دوں یہ دوسری مثال بہت ہی ڈیٹیل چاہتی کیونکہ یہ بھی ہمارا سوشل پرابلم اور یہ کیا ہے یہ ہے جب کبھی جب کبھی کسی شخص کی ماں اور بیوی کے اندر تکرا ہو جائے خدا مالو اللہ نے ساس اور بہو کا رشتہ کیسا بنایا کہ یہ ہر وقت نیگیٹیف پوزیٹیف ہوتے رہتے ہر وقت سپارکنگ ہوتی رہتی ہے جہاں پہ یہ دو تار آپس میں ٹکراتے اور اگر پوری دنیا میں یہ نہ ہو تو کم از کم انڈین اور پاکستانی ساس اور بہو جو میڈ ان انڈیا اور میڈ ان پاکستان ایسا بنایا کہ شاید ہزار میں ایک نوجوان ایسا جو کہہ سکے کہ میرا گھر اس پرابلم سے بلکل دور ورنہ آپ ہر گھر میں دیکھیں ساس اور بہو کا مسئل وہ دونوں جتنا ان کو لڑنا ہے لڑے بلکہ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم ان کے لیے ایک ریسلنگ کا خالہ بھی تریہا کر دیں گے کہ جاؤ جا کے جو دل چاہے اس کے اندر کرو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وکٹم بنتا ہے بیچ کا یہ نوجوان کہ ان دو خواتین میں سے ایک اس کی ماں اور ایک اس کی بیوی اب اگر ذرا ماں کے احترام کا خیال کرنے جاتا وہ بھی واجب تو بیوی پہ ظلم ہو جاتا اور اگر بیوی کے خیال کرنے جاتا تو وہ ماں پہ ظلم ہو جاتا یہ پلے سرات سے کم نہیں آئے سوچتے رہیے کہ قیامت کے دل بال سے زیادہ باریک پل پہ کیسے کھڑے ہوں گے یہاں پہ کس طرح سے آپ کھڑے تنے ہوئے رسے پر جیسے آپ نے بازیگر یا جمناسٹنگ کے ماہرین دیکھے ہوں گے اس سے زیادہ مشکل کام ہے ان دونوں کے درمیان بیلنس کرنے اور کبھی بھی ساس اور بہو کا نیچر آپ اس میں ملتا ہی نہیں ملتا ہی نہیں ہمیشہ ساس اور بہو کا نیچر ایک دوسرے سے الگ ہوگا ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک نوجوان نے جب اس قسم کے ٹریجک سین دیکھے کہ ہر گھر کے اندر جوتم پیزار ہو رہی ساس اور بہو کے اندر تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں جو شادی کروں گا تو اس طرح سے کہ یہ پرابلم مجھے فیس نہ کرنا پڑ اور اس کا کیا طریقہ اس کے دو ہی طریقے ہیں بضا ہے یا تو پہلے ماں کا جلہ گھوٹ کے حلاق کر دے اور اس کے بعد شادی کر اور یا پھر ساری زندگی کوہارہ بیٹھا رہے اس نے سوچا نہیں ایک تیسرا طریقہ بھی ایسی بیوی کیوں نہ ڈھونو جو بالکل سیم ٹو سیم میری ماں کی فوٹو کوپی ہے اسے مشین میں رکھ کے کوپی نکالی گئی چنانکہ بڑی محنت تو ہوئی اس لیے کہ جس طریقے سے دنیا بھر کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ فنگر پرنٹ کسی انسان کے دوسرے سے نہیں ملتے اگر دس عرب بھی دنیا کے آبادی ہو جائے کچھ ایسا نظام قدرت کہ فنگر پرنٹ ہر ایک کا دوسرے سے الگ ہوگا تو اسی طریقے سے نیچر بھی کبھی نہیں ملے گا دو آدمیوں کا خیر اسے پتہ نہیں لوہے کہ چنے چبانا پڑے یا پہاڑ کھودنا پڑے کہ آخر جا کر اسے بیوی ایسی مل گئی یعنی لڑکی کہ جب بلکل اس کی ماں کی فوٹو کاپی فرض صرف یہ کہ وہ انڈارج ہے اور یہ مایکرو ہے وہ پچاس سال کی ہے یہ مثلا بیس سال کی ورنہ باقی سیم ٹو سیم بڑا خوش میرا گھر ساز بہو کے جھگڑے سے محفوظ ہو گیا یہ ایک نیچر کیا ہے بلکل ایک جیسے کتنی محنت اس نے کی ہوگی لیکن پریجنری یہ ہوئی کہ وہ یہ شادی کر ہی نہیں سکا اتنی محنت کر کے ایسی بیوی تلاش کر کے لائے پھر بھی شادی نہیں کیوں نہیں ہوئی ماں تو بہت جلدی راضی ہو گئے اب باپ نے پھٹا ڈال دیا کہا پچاس سال تو میں نے اس بڑیا کو بھکتا ہے تو میں ایسی ایک اور لاکے میرے سر پر مسلط کر رہے اگر ماں کو راضی کر بھی لیا تو اب باپ اگڑ گئے یہ شادی میں تو نہیں ہونے دوں ایک جہنم سے نکڑ کے دوسرے جہنم میں نہیں جاؤں گا تو اب یہ مسئلہ ایسا کہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے لیکن لیکن اس سے بڑا پلے سرات اب آپ کو کیا ڈھوننا اگر ذرا صاحب نے گھر کے حالات دیکھے اور ذرا صاحب کا فیور بیوی کی طرف ہو گیا تو وہ حدیث حرم اللہ ریح الجنتی علی صلی اللہ صلی اللہ تین گناہ گار ایسے ہیں کہ اللہ نے جنت تو جنت جنت کی خوشبو بھی ان پہ حرام کر دی اور ان میں پہلا ہے آقل والدین جس نے اپنے والدین کو حضیت پہ جائی جنت تو بہت دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی اس کے لیے حرام کی گئی ذرا صاحب اگر اس نے بیوی کا فیور کیا تو جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو گئے اور اگر یہ حدیث اور اس جیسی دوسری حدیثیں سن گا اس نے ذرا صاحب ماں کا فیور کر لیا ماں کا احترام اپنی جگہ لیکن ماں کا فیور اس طرح کیا کہ بیوی کے حق میں کمی کر دی تو ادھر حدیث رسول موجود فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں ہر اس شخص کے خلاف میں کوٹ میں کیس لے کے جاؤں گا کہ جس نے میری کسی بھی بیٹی پہ ظلم کیا ہوگا پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کی بیٹی سے کیا مراد کہا میرا کلمہ پڑھنے والی میری امت میں جو مسلمان عورت ہے اگر کبھی اگر کبھی اس پر اس کے شوہر کی طرف سے ذرا بھی زیادتی ہوئی ہے یہ کیس لے کر وہ نہیں جائے گی خدا کی بارگاہ میں کہ خداوندہ میں اپنے شوہر کے خلاف کیس لائی ہوں نہیں میں اس کا باپ ہوں میں اس کی جانب سے عدالتِ الہی میں جاؤں گا خداوندہ آج میں اپنی بیٹی پہ ظلم کرنے والے ایک ظالم کے خلاف تیری بارگاہ میں آیا اور اگر کسی مومن کے خلاف اللہ کا رسول خدا کی بارگاہ میں کیس لے کے پہنچ جائے تو اس کا ٹھیک آنا اور اس کا انجام کہاں ہوگا دونوں طرف پریشانی اگر ذرا سا بیوی کا ساتھ دیتے دیتے ماں پہ ظلم ہو گیا جنت کی خوشبو بھی حرام اور ذرا سا ماں کا احترام کرتے کرتے بیوی پر ظلم ہو گیا تو اللہ کے رسول سے جھگڑا اور اللہ کے رسول کے ساتھ کہ کوٹ میں جا کے اس طرح کھڑا ہونا ہے یہ پیغمبر ہمیں ظالم قرار دے رہے ہیں کیا یہ پلے سرات سے کم دنیا میں قدم قدم پر پلے سرات رحمتک یا ارحم الراحی وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہی